ایک صحابی ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے وہ آئے عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو عرض کی جناب آپ کون ہیں سرکار سے فرمایا جی میں نبی ہوں وہ نبی کیا ہوتا ہے جی اللہ نے مجھے بھیجا ہے مخلوق کی ہدایت کے لیے آپ کو کیا چیز دے کر بھیجا ہے اللہ نے کیا حکم دے کر آپ کو بھیجا ہے فرمایا ارسلنی بسالت الارحا اللہ نے مجھے ٹوٹے ہوئے رشتے جوڑنے کے لیے بھیجا ہے ٹوٹے ہوئے رشتے جوڑنے کے لیے بھیجا ہے ایمان والے تھی رشتہ ہے یہ خونی رشتہ ہے نبی اسلام ہمارے خونی رشتے توڑنے کے لیے نہیں خونی رشتے جوڑنے کے لیے آیا ہے مجھے اللہ نے بھیجا ہے خونی رشتے جوڑنے کے لیے ہے اور سب سے پہلا رشتہ تو مام آپ کا رشتہ ہے ایمان والے سب سے پہلے ماں کو خوش کر لے تو ماں کو کیا خوش کرے گا رب العالمین خوش ہو جائے گا ساری کائنات کا خالق و مالک راضی ہو جائے گا اور فرمایا بکسر الاوسان بت توڑنے کے لیے اللہ نے مجھے بیجا ہے بتوں کا دور ختم ہو گیا اور یہ اللہ رب العزت کی بہدانیت کا اقرار کیا جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے جائے تو اللہ رب العزت کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم قدم پر دیا ہے تو ہم بھولے ہوں گے ہم غفلت میں ہیں ہم نے سمجھا جنت کہیں اور ہے اللہ کا نبی فرماتا ہے جنت تمہاری ماں کے قدموں کے دیجئے ہیں اس سے پڑھ کر کوئی ہوگا ایک غیر مسلم ہمارے ایک مالنا صاحب تھے ابھی ماضی قریب میں وہ کہیں باہر گئے برطانیہ وغیرہ پہ اس نے سوال کیا اسلام کیا درست دیتا ہے اسلام نے عورت کو کیا حقوق دیئے ہیں تو وہ کہل گئے عورت کو وہ حقوق دیئے ہیں کہ تیری سمجھ نہیں آسکتی کہل گئے نہیں ہم نے زیادہ حقوق دیئے ہیں ہماری یہ کتابیں عورتوں کے حقوق سفری پڑی ہیں اسلام نے کیا حق دیا ہے کہل گئے میں تجھے ایک بات بتا دوں تیری اکل ٹکانے آجائے کیا ہے اسلام نے یہ حق دیا ہے سن لے اسلام نے جنت ماں کے قدموں کے نیچے رکھی ہے اتنا سنت کہتے ہیں اسلام نے جنت ماں کے قدموں کے نیچے کہتا ہے یہ محمد مصطفیٰ کی سیرت ہے سرکار کا کردار ہے سرکار کے انشاءداتِ گرامی ہیں کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے یہ کسی نے نہیں پہلے بیان کیا یہ سب سے پہلے بیان کیا ہے تو جناب محمد مصطفیٰ نے بیان کیا ہے حضرت عبداللہ بن مشعود رضی اللہ تعالیٰ نماء فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ اللہ کے ہاں سب سے پیارا عمل کا انشاء ہے یہ کبھی دیکھا کبھی صحابہ کیا کرتے رہے آج بھی تو ہم ہیں کسی نہ کسی بذرگ سے وابستہ ہو جاتے ہیں کوئی فلان بذرگ سے بیعت ہو جاتا ہے کوئی کسی سے ہو جاتا ہے یہ صحابہ بھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعتتے ہیں یہ کیا پوچھتے تھے ہم کیا پوچھتے ہیں کبھی سوچا ہم بوجھیں گے جو حضرت جی وہ سر میں درد ہے دردہ دم کر دیں اوہ جی بھینس دودھ نہیں دے رہی دم کر دیں اور فلان جی یہ ہو گیا توید لکھنے کو یہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ بتائیے اللہ کو سب سے پسندیدہ عمل کونس ہے یا نبی اللہ اللہ کو سب سے پسندیدہ عمل کونس ہے آج آپ کو خال خال کوئی نظر آئے گا کوئی رادرمن اپنے شیعق سے آکے کہے جی اللہ کو پسندیدہ عمل بتاؤ سب اپنے ہی نفس میں چلے ہوئے ہیں یہ نگاہ مصطفیٰ کا کمال تھا کہ اتنا پاکیزہ کر دیا تھا ان کے دلوں کو وہ ہر چیز میں تلاش کرتے تھے تو وہ اللہ کی رضا کو تلاش کرتے تھے یا رسول اللہ یہ بتائیے سب سے پسندیدہ عمل کونس ہے اللہ کو فرمایا وقت پہ نماز ادا کرنا وقت پہ نماز ادا کرنا اتنا کہا سنما آئیوں یا رسول اللہ اس کے بعد کونسا فرمایا والدین سے نیکی کرنا نماز کے بعد سب سے افضل عمل والدین کے ساتھ نیکی کرنا ہے یا رسول اللہ پھر اس کے بعد فرمایا پھر جہاد فی سبیر اللہ ہے ایمان والے جہاد جاتا ہے انسان گھوڑے پی پشت پہ جاتا ہے دشمن سے لگتا ہے اس کو مارتا ہے خود زخمی ہوتا ہے یہ مر جاتا ہے خون بپنے بہ جاتا ہے گھوڑا اس کا جہ زخمی ہو جاتا ہے وہ خطب ہو جاتا ہے لیکن ماں باپ کی خدمت تو اس سے احضر والا ہے اس کا درجہ پہلے ہے ایمان والے آجا ماں باپ کی خدمت کر لے رب تو اللہ تجھے جہاد فی سبیر اللہ کا ثواب اتا فرما دے یہ اللہ رب العزت کا انام ہے یہ رب کا لطف و کرم ہے